میں آنیل سینی سواگت آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل پر انجینئر ایڈ سائٹ پر جس میں میں آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایسی ویڈیو میں ایک ایسی جانکری کہ لوگوں کو اکثر یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں اور میں اس میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ آج ہم ہمارا ٹاپک ہے چوکھٹ کو لے کر اور چوکھٹ کے بارے میں کچھ ایسے بھی بتاؤں گا کہ چوکھٹ کو لگایا کیسے جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ کچھ بھائیوی کو معلوم ہوں گے اور کچھ کو نہیں معلوم ہوں گے دوستو چلتے ہم چوکھٹ کے بارے میں کوئی جان کر یہ کوئی شیئر کرتا ہوں میں آپ کے صفح ring یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے صباح چوکھٹ کو دیکھ رہے ہوں گے چوکھٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گا کہ یہ جو کھانچا بنا ہوا ہے یہ کیوں بنا ہوا ہے تو ہمیں اس چیز کیلئے چیک کرنا ہوتا ہے جب ہم مارکٹ میں جاتے ہیں تو چوہٹ کھجنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو پتام بنا ہوا ہے چوہٹ کے اندر دوستو کبھی کیا کرتے ہیں سیلرت جو کبھر کرتا ہے کہ اس پورچن کو الگ سے الگ سے کھیل سے ٹھوک دیتا ہے اور یہ وطوریx آپ کو الگ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سی ایسا آرکھا ہے کیونکہ مجھے بھی سٹارٹن میں پہلے ایسا ہی لگا تھا کہ PI مر 커�شیر نے اس پورچن کو الگ سے کھیل سے ٹھوک کر لگایا گیا ہے لیکن اس چوکھٹ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب مسین سے یہ پتام کٹا جاتا ہے یہ سیرا جو ہوتا ہے آپ کا پتام کا ہوتا ہے اور جب اس کو کٹا جاتا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ہونے کی بلیڈ کی زیادہ گہرائی میں جانے کی وجہ سے یہ نیسان چھوڑ دیتا ہے دیکھیں اس طرف بھی یہ ایسا ہی نیسان بنائے ہوا ہے جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس چوکھٹ میں جو پتام کا سیرا ہے اس کو الگ سے ٹھوک گیا ہے دوستو یہ چیز کو آپ جب بھی مارکٹ میں چوکھٹ لینے جائیں گے تو آپ کو اس بات پر ضرور دھیان رکھنا ہے تو میں آپ کے بعد اس کے بعد یہ بتا دیں کہ چوکھٹ کو کس کس طریقے سے لگایا جاتا ہے دوستو چوکھٹ کو دو طریقوں سے لگایا جاتا ہے جہاں تک میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف ابھی انہی طریقوں سے بتاؤں گا کیونکہ یہاں پر انہی دو طریقوں کا یوز کیا گیا ہے تو پہلا طریقہ تو آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ آپ نے گھروں میں بھی یوز کیا ہوگا دیکھا ہوگا اکثر اور سائٹ پر بھی دیکھا ہوگا ہوا ہولپاس لگا کر یہ ہمارا ہولپاس ہے ہولپاس لگا کر ہی چوکھٹ کو اچھے سے دیکھے دوستو چوکھٹ کو فکس کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہولپاس بنا کر کے اچھے سے فکس کر دیا تھا Agros ایک ہولپاس یہاں لگا ہے اور ایک نیچے لگا ہوا ہے کچھ اس طریقے سے تو پہلے طریقے تو دوستو یہ ہو جاتا ہے کہ چوکھٹ کو ہولپاس لگا کر deuxis فکس کر جاتا ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے چوکھٹ کے یہ واقعہ فیس جو ہوتا ہے جس طرف پتام لگی ہوتے ہیں ہمارے ہوسے طرف یہ ہولپاس نہ لگا کر دوسرے سائٹ کے ہولپاس نہ لگاں ہم ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ڈل کر دیتے ہیں لمبے لمبے ہماری جو کیل ہوتی ہیں ان کو فاسنر کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں چوکھٹ کو فکس کرتے ہیں تو وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا چلتے ہیں ہم اسی جگہ پر گروت تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس جگہ پر چلتے ہیں جہاں پر چوکھٹوں کو پھول فاس سے نہ فکس کر کے فاسنر سے فکس کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھئے یہ جو آپ دیکھ رہوں گا یہ فاسنر ہے پہلے اس کو ڈل کیا گیا ہے ملکنے کے بعد اس میں ایک پلاسٹک کس پلاسٹک جو ہم وہ لگاتے ہیں گٹی اور گٹی لگانے کے بعد ہم اس فاسنر کو پیچ کس سے کس دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک چوکھٹ کے اندر مینیمم سے مینیمم تین فاسنر ضرور لگانے چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلا تو آپ کو میں نے یہاں پر دکھا دیا ہے دوسرا یہ ہو گیا اور تیسرا نیچ جیسے کچھ دوری پر لگا جاتا ہے یہاں پر ساتھ یہ لگائے نہیں ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ چوکھٹ کا دوسرا سیرہ ہے دوسرے سیرے میں بھی ایک فاسنر یہاں لگا ہے دوسرا فاسنر جو یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک فاسنر نیچے لگا ہوا ہے تو کم سکم تین فاسنر کو آپ کو ضرور لگانے اگر آپ کبھی بھی ہول فاسنر لگا کر چوکھٹ کو فسک کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں چوکھٹ جو ہے دوسرا یہ دو ٹائپ کی بنی ہوئی چوکھٹ کا ہم زیادہ تر یوں جو بہار ہی دروازوں میں کرتے ہیں جس سے کہ ہم ایک طرف جالی والا دروازہ دوسرے طرف بینہ جالی کا دروازہ لگا سکتے ہیں تو یہ چوکھٹ جو ہے ڈبل پتام والی ہے یہ دیکھیں اور دوسرا یہ چوکھٹ جو ہے باہر کے فیس میں ہی لگی ہوئی ہے جس سے کیا ہوگا کہ اس چوکھٹ کو لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ گرمی لگ رہی ہے اور گیٹ نہیں کھولنا چاہتے ہیں تو جالی والا دروازہ لگا کر کے آپ گھر میں آرام سے سو سکتے ہیں رات کو دن کو اور رومین دروازہ آپ اندر سے کھلا بھی چھوڑ سکتے ہیں دوستو آپ کو میری جانکاری کیسے لگی آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو جس سے میں سائٹ سے جڑی آپ کے لئے جانکاریاں لاتا رہا ہوں ہنگی دوستو